اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی اوپ کے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنی وضو امان میں رکھے ویکیشنز کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ساتھ جنوری سے آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ری اوپن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور اگر ری اوپن ہو رہے ہیں تو کس طرح آپ نے سکول جانا ہے کتنے دن سکول جانا ہے اور کتنے دن آپ کو چھٹیاں ہوں گی اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کل جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو بہت سارے جو سٹوڈنٹس تھے ان کے جو کمنٹس تھے وہ مجھے آ رہے تھے جو پڑھ کے مجھے بہت زیادہ افسوس اس وجہ سے ہوا کہ صرف میرا چینل جو ہے یہی جو ہے ویکیشنز کی نیوز نہیں دے رہا تھا اس وقت بہت بڑے بڑے جو چینل ہیں پاکستان کے وہ بھی ویکیشنز کے حوالے سے وہی خبر دے رہے تھے جو کہ میرے چینل پر موجود تھی لیکن مجھے ایسے لگا کہ پورا پاکستان صرف میرا چینل ہی دیکھ رہا تھا اور جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے وہ میرے چینل کوئی فالو کر رہے تھے اور پھر مجھے ہی میسیجز کر رہے تھے جب ہمیں تو جو نیوز آنی ہے بتائی جانی ہے وہ ہی ہم نے آپ تک پہنچانی ہے میں نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو ویکیشنز ہو جائیں گی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تجاویز زیر غور ہیں فیصلہ جو ہے وہ اجلاس میں کیا جائے گا کل اجلاس ہوا پھر رات گئے جو فیصلہ کیا گیا آپ کو پتا ہے جو سیکرٹری ہیں سکول ایڈیوکیشن انہوں نے یہ کہا کہ جو ویکیشنز ہیں ان کی فیلحال ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے لیے متبادل طریقہ جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے گا سکول کو ریوپن کرنے کا تو اس میں اب میرا قصور تو نہیں ہے نا میں نے تو آپ کو وہی خبر وہی اپ ڈیٹ پہنچائی جو مجھے پتہ لگتی رہی سورسز کے ذریعے اور میں ہی نہیں باقی بڑے بڑے چینلز جو ہیں وہ بھی یہ نیوز جو ہے آپ تک پہنچا رہے تھے لیکن جو میسیجز تھے جو آپ نے مجھے کیے اس کو پڑھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نیوز جو ہے آپ کے لیے بنانا بند کر دیتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط نیوز جو ہے آپ تک پہنچاتا ہوں یا فیک نیوز جو ہے آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جو بھی ریل آثنٹک نیوز ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ کی پریشانی کو کم کر سکوں بڑھاؤں نہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو ویکیشنز ہو جانی ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں میری تمام پرانی جو ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہی بات بار بار کی ہے اور جب یہ فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو بتایا کہ جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے اور آپ کو ویکیشنز نہیں دی گئی جبکہ اس وقت تک بھی بہت سارے جو چینلز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ چھوٹیاں ہوں گی اضافہ ہوگا لیکن جیسے ہی نیوز آئی تو میں نے فوری طور پر آپ کو بتایا کہ آپ کی ویکیشنز میں اضافہ نہیں ہوگا تو اس سوچ سمجھ کے آپ کمنٹس کیا کریں ویڈیوز کو دیکھا کریں سمجھا کریں پھر کمنٹس کیا کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیکرٹری جو ہیں سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کی جانب سے جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے جو لیٹسٹ خبر آئی ہے ویکیشنز کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ جنوری تک جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں تین دن جو ہیں ہفتے میں چھوٹیاں ہوں گی یعنی تین دن ویکیشنز ہوں گی جمعہ والے دن یعنی سات جنوری دوہ ہزار بائی سے آپ کے تعلیمی اداروں کو ریوپن کر دیا جائے گا اور جمعہ کے بعد آپ کو ہف ہفتہ اتوار اور سونبار یہ تین دن چھوٹیاں دی جائیں گی ہر ہفتے میں پندرہ جنوری تک یہ سلطلہ جاری رہے گا میں آپ کو بتا دوں کہ اومی کرون وائرس کے جو تیزی سے سپریٹ ہونے کے خدشات ہیں وہ موجود ہیں برقرار ہیں آج بھی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گی تو آنے والے وقت میں مزید فیصلے ہو سکتے ہیں مزید اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن فی الحال کے لیے تعلیمی اداروں کو بہت سارے سٹورنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے تو ان کو بتا دوں کہ ساتھ جنوری دوہزار بائیس سے تعلیمی ادارے ری اوپن ہو جائیں گے لیکن تین دن آپ کو ایک بیک میں جو چھٹیاں ہیں وہ دی جائیں گی تین دن آپ کو چھٹی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو پنجاب لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تمام اضلاع کے جو سکولز ہیں ان کو بند رکھا جائے گا ایک ہفتہ مزید اس کے تمام اضلاع کے جو سکولز ہیں ان کو ایک ہفتہ مزید جو ہے وہ بند رکھا جائے گا جس کا بخائدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جو آپ اسکرین پر نظر بھی آ جائے گا اور جو وجہ بتائے گئی ہے وہ شدید موسمی حالات بتائے گئے ہیں جس کے باعث پنجاب لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے تمام اضلاع کے جتنے بھی سکولز ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک ہفتہ بلکل بند رہیں گے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں تاکہ آپ کی پریشانی کو کم کیا جا سکے آپ نے اپنی رائے مجھے کمنٹس میں دینی ہے کہ کیا جو ویکیشنز ہیں ان کو بڑھنا چاہیے تھا یا نہیں بڑھنا چاہیے تھا یہ آپ نے ضرور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ